بسم اللہ الرحمن الرحیم دو لیمن کو ہم نے سلائسیز میں کٹ لیا ہے اور چند پتے پودینے کے ہیں اس میں جائیں گی آئس کیوبز اور یہ ہے شگر سیرپ ہاف کپ چینی کو ہاف کپ پانی میں پکا کے ہم نے تھنڈا کر لیا ہے اور اس کے ساتھ بہ آسانی ریڈی ہو جائے گا ہمارا کریشر کیونکہ چینی جو ہے وہ جلدی میلٹ نہیں ہوتی ہے اور اس میں ہم نے یوز کرنا ہے سوفٹ ڈرنگ چاہے آپ یوز کریں سیون اپ ٹیم یا سپرائٹ کوئی سی بھی آپ سوفٹ ڈرنگ یوز کر سکتے ہیں تو چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں اب ہم نے لیمن اور پودینے کو تھوڑا تھوڑا سا کرش کر لینا ہے بہت زیادہ اس کو نہیں کٹیں گے بس تھوڑا تھوڑا سا اس کو ہم نے کرش کر لینا ہے دیکھیں اس طرح سے ہم نے ریڈی کر لیا ہے دینہ اور لیمن کرش کر کے رکھ لیا ہے اور اب ہم لیں گے نمک اور یہ ہے لیمن کا پیس اس کو گلاس کے کناروں پہ اس طرح سے رب کریں گے اور اس کو اس طرح سے ہم نے لگا لینا ہے نمک دیکھیں کتنا اچھا سا ڈیکوریٹ ہو گیا ہمارا گلاس ایسے ہی اب ہم دوسرے گلاس کو ریڈی کریں گے لیمن رب کرنے کے بعد اس کو لگائیں گے اس طرح سے نمک دیکھیں کتنا اچھا سا ہمارا یہ بھی گلاس ڈیکوریٹ ہو گیا ہے آئی سکروپز اب ایڈ کریں گے گلاس میں کرشر جو ہے زیادہ تھنڈا اچھا لگتا ہے جتنا آپ چاہیں اس کو اسی ساتھ سے آپ آئیس کیوپز یعنی کے بڑا فیوز کر سکتے ہیں آئیس کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پدینہ اور لیمن جو ہم نے کرش کر کے رکھا تھا دونوں گلاس میں ہافہ ہو جائے گا اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے ہم شوگر صرف اور تقریباً چار چار ٹیبل سپون ایک کلاس میں کافی ہے یہ ہے سوفٹ رینگ آپ چاہیں کوئی بھی سوفٹ رینگ یوز کر لے سیون اپ تین یا سپرائٹ جو آپ کا دل چاہے یا جو آپ کے پاس آویلیبل ہو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں تھوڑے سے اس کے اوپر رکھ دیں گے پدینے کے پتے اور ساتھ میں لیمن کا سلائس لگا دیں گے تو ریڈی ہے ہمارا کرشر دیکھنے میں تو اچھا لگی رہا ہے لیکن یہ پینے میں بھی بہت ہی ٹیسٹی اور ریفریشنگ ہے اس ریسپی کو آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی دعا میں یاد رکھئے گا اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ